آج ہم آپ کو جو خبر دیں گے ایک بڑی ویسے تو آپ پتہ ہے کہ لیفٹن جنرل ریٹائیڈ مزمل حسین چیئرمن وابڈہ کے عوضے سے استیفہ دے گئے ہیں یہ لیفٹن جنرل فیض حمید جو کورکوانڈر پشاور ہیں ان کے گرائی بھی ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں اور یہ استیفہ کیوں ہوا ہے اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے لیکن کیا لیفٹن جنرل مزمل حسین ہی صرف گھر گئے ہیں یا کچھ اور لوگ بھی جانے لگے ہیں اس پر ہم آپ کو اصل بڑی خبر دیں گے اور کون کون لوگ اس میں نام ہیں کیا ہیں سب کچھ آپ کو آج ہمیں بتائیں گے اس کے علاوہ جو گیلہ تیتر ہے امران ریاض اس نے اس کی جو ایک آڈیو لیک ہوئی ہے وہ آڈیو لیک میں کیا ہے اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے اس پر بھی ذرا بات آج کرتے ہیں یہ بڑا دلچسپ ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم گیلے تیتر پر ہی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ گیلہ تیتر ہے نا امران ریاض یہ اب اس لیکڈ آڈیو میں جو کوئی ایک بلال صاحب ہیں بایدوئے جن سے بات کر رہے ہیں جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ کسی یہ فوج کے اہلکار سے گفتگو کر رہے ہیں پاک فوج کے یا آئی ایس آئی کے تو بلکل یہ کسی ادارے کے اہلکار سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں کسی فوجی یا اسکری ادارے کے اہلکار سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں آپ بتا دیں یہ کوئی بلال صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ آڈیو ان کی ٹیپ ہوئی ہے اور یہ آڈیو خود ٹیپ کی گئی ہے خود لیگ کی گئی ہے جان بوجھ کر لیگ کی گئی ہے ایک پری پلینڈ اس کے تحت کی گئی ہے اور جو عمران ریاض صاحب کہہ رہا ہے نا میں ڈرتا شرطہ نہیں ہوں ہم محبت کرتے ہیں فوج سے کیا بات کرتے ہیں انہوں نے جنرل کمرز عبد باجوا کے ایک عزیز وہ مٹھو صاحب کے بارے میں خبر دی تھی یا بہتر پھر کس طرح مافیا مانگ کئی جوٹیاں چھوڑ گئی اس خبر سے بھاگ گئے تھے تو اس لیے ہمیں پتا تھا کہ یہ پلاننگ کے تحت فکسڈ ایک گفتگو ہو رہی ہے جس میں میچ فکسڈ ہے میں یہ کہوں گا آپ یہ پوچھیں گے میں یہ کہوں گا یوں کہوں گے اور پھر ہم ریکارڈ کر کے لیگ کر دیں گے اتنا صحیح بات ہے اور جہاں تک ایک اور بات بھی اس آڈیو میں ایک بڑی دلچسپ ہے جو عمران ریاض کہتے ہیں کہتے ہیں کوئی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا فوج لوگوں کو انٹی سٹیٹ بناتی ہے آج تک یہ مصوف خود اسٹیبلشمنٹ کے بحاف پر اس ملک میں اختلافی آوازوں کو غداری کے سیٹیفکیٹ بانگتے پھرتے تھے پاکستان کے سب سے سینئر انکر پاکستان کے ٹاپ کلاس جنرلسٹ حمد میڑ صاحب کے خلاف اس غلیز نسل کے گیلے تیتر نے کیا کیا کچھ نہیں اگلا اپنے یوٹیوب ویڈیوز میں جب میڑ صاحب آف ایر تھے جب ان کو اسٹیبلشمنٹ نے آف ایر کروایا تھا تو یہ غلیز انسان اس وقت ان پر کیچڑ جھار رہا تھا ان کی ٹانگوں کو کٹنے کو بھاگتا تھا تو آج یہ کہہ رہا ہے کہ فورڈ انٹی سٹیٹ تیار کرتی ہے آپ تو آج تک یہ انٹی سٹیٹ کے سیٹفکیٹ بانگتے رہے ہیں آپ تو وہ انسان ہیں ہم نہیں جانتے وہ ہماری کولیگ ہیں نیلہ مسلم انکر ہیں اچھی انکر ہیں سینئر انکر ہیں سامہ پر جیو پر کافی اداروں میں نے کام کیا ہے ایکسپرس میں انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے امران ریاض کو پتا چل گیا اگر وہ نہیں ہے تو پھر حامید میر آسمان شرادی اور رسطور بھی غردار نہیں ہے دیکھیں بڑی مذہبت میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا امران ریاض سے کمپیریزن ہی نہیں بنتا اصل اس ملک سے جن لوگوں نے دشمنی کی ہے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں غرداری کے سیٹیفکٹ بانٹے اور امران ریاض جیسے گیلے تیتروں نے ان کے ماؤت پیس بن کے غرداری کے فتوے دیئے مذہب کے فتوے دیئے نور مقدم جیسی معصوم بیٹی جو قتل ہوئی ایک درندے ظاہر جعفر کے ہاتھوں اس کے کریکٹر پر اس غلیز نسل کے گیلے تیتر نے حملے کیے ٹی وی پر اس نے اپنے پروگرام میں سینیٹر پلوشہ خان سے بتمزی کی میسوجنس سوچ کا یہ غلیز نسل کا کیڑا گیلہ تیتر جو شکار کرتا ہے یہ بتائے آج جس نے جو پیسہ بنایا ہے کہاں سے بنایا ہے اپنی رسیدیں لے کے آئے بتائے آج لوگوں کو کہ یہ کیسے اس مقام تک پہنچا ہے جس مقام پر یہ ہے وہ جو فارم ہاؤسز بنے ہیں کیسے بنے ہیں وہ جو گاڑیاں اندر کھڑی ہوتی ہیں کیسے بر کھڑی ہوئی ہیں جو معصوم پرندوں کا شکار کرنے والا گھٹیا غلیز سال ہو ہمارا اس سے کمپیرزن نہیں منتا میر صاحب بہت بڑے سافی ہیں یہ ایک دو ٹکے کا ففت جنریشن کا ایک کیڑا جو ریاست کا پالتو ہے آج تک اس سے ہامین میر صاحب کو کمپیرزن نہیں منتا جیسے کہتا نا کتھے میر علی کتھے تیری صاحب this is like no کمپیرزن تو اس لیے گیلے تیتر سے کوئی کمپیرزن نہیں ہے لیکن اب یہ گیلے تیتر آپ ریاست کو بھی احساس تو ہو رہا ہوگا یہ انہوں نہیں پالے ہیں اس ملک میں جو کریڈیبل صحافی تھے ان پر حملوں کے لیے یہ پالے گئے تاکہ کوئی اس ملک میں بلوچستان پر بات نہ کرے کوئی اس ملک میں missing persons کے issue پر بات نہ کرے کوئی اس ملک میں سیاست میں فوج کی مداخلت پر بات نہ کرے کوئی اس ملک میں غیر آئینی اقدامات پر بات نہ کرے کوئی اس ملک میں یہ جو فوج کے اربوں ڈالر کے بزنسز ہیں ان پر بات نہ کرے اس کے لیے گیلیتی ترپا لے گئے کیونکہ جب کوئی ان ٹاپکس پر بات کرتا تھا یہ انٹی سٹیٹ ہے یہ غردار ہے یہ فورن فنڈڈ ہے یہ فورن ایجنٹ ہے بھئی ان پر کیوں ہم بات نہ کریں یہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں ہمارے ملک کی تباہی میں بنیاد ان مسائل کی یہ ہے یہ مسائل اس تباہی کی بنیاد ہے ہمارے ملک جس جگہ پر جا گرا ہے یہ کسی بیرونی سازش سے نہیں گرا یہ اندرونی ان کاموں کی وجہ سے پاکستان آج اس جگہ پر پہنچ ہے یہ فیفت جنریشن وار بھی کسی بیرونی ملک سے مسلط نہیں کی اندرونی ملک سے اس ملک پر مسلط کی گی اور اس کے امران ریاض جیسے گیلے تیتر فیفت جنریشن وار کے سولجرز ہیں یہ آج وہ کہتا نا ہم اور چھوپو آج لیں مزے امران ریاض کی آپ آج آپ کے اپنے پالے سام ہمیں تو کاٹتے رہے جترہ ارسا کاٹنا تھے آج آپ کو کاٹنے آگئے ہیں اور آپ دیکھئے یہ اس کے اندر گالیاں دے رہا ہے امران ریاض ہم نے کبھی بھی اختلاف کیا تنقید کی ہم نے کسی کو کبھی گالی نہیں دی کیونکہ ہم ہرش تنقید کرتے ہم اب بھی اختلاف کرتے ہیں اب بھی ریپورٹ کرتے ہیں وہی سیول ملٹری معاملات پر جس پر پہلے کرتے تھے لیکن ہم پر تو آپ نے دیکھا ہم لوگوں نے کیا کی مط ادا کی اب سار آلم صاحب نے گولی کھائی متی اللہ جان پورا دن اگوار رہے تشدد سہا حامد میر صاحب نو ماں کے لیے آفیر کر دی گئے اس سے پہلے بھی میر صاحب چھے گولیاں کھا چکے ہیں جن میں سے دو آج بھی جسم ملے کے چلتے ہیں ٹھیک عمر تیمہ اگوار مار پڑی کامران یوسف اگوار ہوئے ٹھیک احمد کر تو خباست رہا لیکن بچہ آپ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اتنی سی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کون کہاں پر کھیل رہا ہے تو بارال اس میں انہوں نے بارال ایک چیز اور بھی ہم بتا دی اس لیک ڈاڑیو کے بارے اس میں کہہ رہے کہ ایس پی آر کے برگیڈیر صاحب کے بارے گنجا کچھ ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہم یہ بتا دیں یہ گو کہ ان کا اشارہ برگیڈیر شفیق کی طرف ہے کہ ارشد شریف ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ٹویٹر پہ لکھتے ہیں یہ کہتے ہیں لیکن ہم آپ بتا دیں یہ برگیڈیر شریف شفیق کے بارے میں نہیں ہمارے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ارشد شریف یہ ایک اور اعلیٰ فوجی افسر کے بارے میں کہتے ہیں اور ان کے بارے میں وہ یہ پرسنل اٹیکس کر رہے ہیں تو یہ ہم آپ کو کھم اس میں تھوڑی تصہیح بھی کر دیں کیونکہ میچ فکسنگ کے دورانے سب کچھ کیا تھا تو یہ اس افسر کے برگیڈیر شفیق کو انہوں نے ٹارگیٹ کرنی کی کوشش کی حالانکہ ایسا نہیں ہے ہماری معلومات کے مطابق اچھا اب ہم اس سے آگے آڈ رہتے ہیں لیفٹ ان جنرل مضمل کے اسطیفے پر جو چیئرمن واپدہ تھے یہ دوہزار سونا میں چیئرمن واپدہ مقرر ہوئے اور ان کا تعلق چکوال سے ہے کور کمانڈر پشاور لیفٹ جنرل فیض حمید کا تعلق بھی چکوال سے ہے تو دونوں کا ڈاک خانہ ایک ہے گرائی ہیں ہم شہر ہیں تو تو بہرحال یہ اسطیفہ سگنیفیکنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چودری پرویز الہی جو شامل ہوئے پی ٹی آئی میں ڈچ کر کے جو موجودہ حکومتی الائنس ہے اور اس وقت اپوزیشن میں تھا حالانکہ ایک رات پہلے وہ آصف زرداری صاحب کے گھر جا کے مٹھائی لے کے گئے اور دعائے خیر کر کے آئے کہ صبح ہم شامل ہو رہے ہیں اور صبح ذرا یہ بتاتے ہیں ہمارے صحافی دوست حسن ایوب کی یہ خبر ہے انہوں نے ہمارے ہی وی لاغ میں بیان کی تھی وہ ہم دورا دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ کچھ آپ کو ایڈیشنل انفرمیشن دیتے ہیں حسن ایوب کی خبر یہ تھی کہ ان کو مبینہ طور پر لیفٹن جنرل فیض حمید نے جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب سے ایک فل ٹرم کی تین یا چار سال کی ایکسنشن دلوائی تھی بطور چیئرمن وابڈا کیونکہ یہ دوزار سولہ کے بعد دوزار بیس ایک کس میں انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا چیئرمن وابڈا سے لیکن ان کو ایک فل ٹرم ایکسنشن دی گئی تھی لیفٹن جنرل مضمل کو تو وہ کوکے لیفٹن جنرل فیض حمید کے کہنے پر دی گئی تھی تو یہ ایک ان کا بڑا اچھا پس میں کنیکشن تھا تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فیض حمید صاحب کے کہنے پر لیفٹن جنرل فیض حمید کے کہنے پر کورکمانڈر پشاور کے کہنے پر فون کیا تھا چوڑری پرویز الائی کو انفیکٹ چوڑری مونس الائی کو کہ اپنے والد کو کہیں چوڑری پرویز الائی کو کہ آپ لوگ جا کے واپس امران خان کو جوائن کر لیں اور اس کے بعد وہ واپس گئے تھے لیکن اس میں اب جو ایڈیشنل خبر ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں تھے جنہوں نے فون کیا ایک اور بھی ریٹائرڈ آفسیسر نے ان کو اپروچ کیا تھا اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے بھی فون کیا تھا چوڑری پرویز الائی کو کہ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں آپ جا کے امران خان صاحب کو واپس جوائن کریں صادق سنجرانی صاحب بھی اگین لیفٹن جنرل فیض حمید کے بڑے پروردہ ہیں وہ چیئرمن سینٹ حالانکہ کوئی ان کا خاص پولیٹیکل بیک گراؤن نہیں تھا کوئی بڑا خاندانی وہ خانوادہ نہیں تھا لیکن کیونکہ وہ ان کے منظور نظر سے چیئرمن سینٹ بنی اور جب ان کے خلاف تحریکے ادم اعتماد ایک دفعہ پوزیشن لائی تھی جس میں پوزیشن کے باس واضح چونسٹھ عراقین کی اکثریت تھی اور ان کو گیرہ ان کو اکاون ووٹ چاہیے تھے صادق سنجرانی کو اٹھارے کے لیے اور ان کے چونسٹھ ووٹ تھے لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کے ووٹ پورے نہ پڑ سکے اور صادق سنجرانی بچ گئے تو جو مرہوم حاصل بزنجو تھے جو صادق سنجرانی کی دیگہ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ تھے چیئرمن سینٹ کے لیے انہوں نے پھر باہر نکل کے شریر احمان صاحبہ کے ساتھ چلتے ہوئے واؤک کرتے ہوئے صحافیوں کو اون کیمرہ کہا تھا کہ مجھے لیفٹینن جنرل فیض حمید ڈی جی ایس آئی نے یہ تحریک ادم اطماعات ناکام بنوائی ہے تو اس لیے ابھی دوبارہ بھی ایون کے یہ یوسف رضا گلانی کے ساتھ بھی چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں یہ اس لیے چیئرمن سینٹ منتخب ہوئے صادق سنجرانی کیونکہ اگرین اس لیے دی جی ایس آئی لیفٹینن جنرل فیض حمید تھے تو اس لیے درائے کہتا ہے کہ یہ وہی کنیکشن تھا تو اس لیے چیئرمن سینٹ سینٹرانی کے فون کا مطلب تھا چوڑری پروزلائی کے لیے کہ واقعی ہی یہ ان کو میسج وہی سے کنوے ہو رہا ہے پشاور سے تو اب یہ ایک صورتحال تو اب درائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غالب امکان ہے کہ سینٹرانی صاحب کو بھی آنے والے دنوں میں استیفہ دینا پڑے گا اور ایک اور جو اب بتایا جا رہا ہے وہ ذرہ ہی بتا رہے ہیں کہ جلدی امکان ہے کہ لیفٹینن جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور سے ان کی پوسٹنگ جی ایچ کیو میں کسی پوزیشن پہ کر دی جائے گی تو یہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہونا ہے کیا ہونے جا رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا